موسیقی یا پیسہ کہیں بھیجنا ہوتا ہے تو وہ یقینا کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ روابط میں ہوتا ہے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں میرے دوست بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں جناب مزر حسین صاحب اسلام علیکم علم نیوز کے آفس میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور سوال یہ میں کروں گا کہ آپ کب برطانیہ میں آئے میں 2005 میں آیا برطانیہ میں اور 2006 میں میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا منی سروس بزنس کا اس سے پہلے میں کینیڈا میں تھا تو وہاں بھی میں یہی منی سروس بزنس کا ہی کام کرتا تھا کب سے شروع کیا کنیڈا میں یعنی کہ 2005 میں تو آپ یہاں تشریف لے کتنا عرصہ پہلے تقریبا کرتے رہے 2000 سے میں نے شروع کیا ہوا ہے منی ٹرانسفر کا اور یہ پوری دنیا میں آپ مختلف ممالک میں پیسے بھیجواتے ہیں ہم 91 کنٹری میں پیسے بھیجتے ہیں جس میں پاکستان مین جو مارا کوریڈور ہے وہ پاکستان ہے اس کے علاوہ ہم یورپ میں افریقہ میں ساؤتھ امریکہ میں تقریبا ہر جگہ میں 91 کنٹری ہیں جدہ ہم پیسے بھیج رہے ہیں آپ ایم ٹی گلوبل کے ڈائریکٹر ہیں مالک ہیں آنر ہیں جو بھی کہیں وہ ہیں تو آپ نے یہ جو ایم ٹی گلوبل رکھا ہے یہ منی ٹرانسفر سے رکھا ہے یا مزر ٹرانسفر سے رکھا ہے نہیں نہیں یہ منی ٹرانسفر ہے منی ٹرانسفر گلوبل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم ٹیم منی ٹرانسفر گلوبل ہے لیکن میرے جیسے آدمی کوئی سوچ سکتا ہے نہیں نہیں ایسی نہیں بات یہ منی ٹرانسفر گلوبل ہے آپ نائنٹی ون کنٹریز میں منی ٹرانسفر کرتے ہیں تو نائنٹی ون کنٹریز کے بینکوں کے ساتھ وہ آپ کا لین دن ہے جی صرف ہم بینکوں کے ساتھ لین دن کرتے ہیں تو پھر آپ کے وہاں جانا آنا اور لوگوں کو اور ایجنٹس کو کنٹرول کرنا تو یہ بڑا مشکل نہیں ہو جاتا جی بلکل ہم کنٹرول کرتے ہیں تقریبا ہمارا جتنا بزنس ہے سارا آن لائن بزنس ہے اور دوسرا جو بینیفیشٹری ہوتے ہیں وہ سارے بینکوں سے پیسے رزیب کرتے ہیں نہ کہ ہم کیش کا کام کرتے ہیں تو اس لیے بینکوں سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے کسٹمر سے ڈریکٹ ڈیلنگ نہیں ہوتی ہے اس میں کوئی سب سے اہم بات کوئی خاص چیز جو آپ کو نہیں بھولتی ہو ایک ایزے تفنن یعنی کہ لوگوں کی انجوائے کے لیے کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا تو کوئی ایسی واقعہ یا کوئی ایسی چیز جو آپ بتانا پسند کریں نہیں نہیں کوئی ایسی خاص بات تو نہیں ہے اس میں ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو واقعات ہوتے رہتے ہیں وہ تو اکثر چلتے ہی ہیں کوئی ایک آدھ واقعہ صرف ایک اپنے لوگوں سے ہماری زیادہ ڈیلنگ ہوتی ہے جس میں زیادہ کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کی ہے بنگلہ دیش اور انڈین یہی لوگ زیادہ ہیں یا افریقہ کے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان میں سے یہ ہے کہ کافی لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا کہ پیسے ہم کیسے ریسیو کریں یا اس میں کافی واقعات آتے رہتے ہیں مثلا کوئی مثلا یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ پاکستان پیسے لینے گیا تھا تو اس نے کہا جی کہ میں پیسے لینا ہے وہ بینک میں وہ بندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا جس سے وہ پہلے ایک دفعہ پہلے بھی لے چکا تھا تو وہ تین دفعہ گیا وہ بندہ چھوٹیوں پہ تھا تو بعد میں اس نے فون کیا میرے پیسے نہیں مر رہے تو جو ہمیں کمپلین آئی پتا کیا تو اس بندے کو فون کیا کیوں نہیں مر رہے کہتا ہے وہ بندہ ہی نہیں ہے جس سے میں پیسے لیتا ہوں تو بینک میں جا کے بھی وہ کہتا ہے وہ اسی بندے سے لینے ہیں اس طرح کے بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں نہیں تو شکر ہے کہ اس نے یہ نہیں کر دیا کہ وہ ہندہ پیسے لے کے میرے بھاگ گیا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اچھا آپ کا مین ہیڈ آفیس کہاں پر ہے جی لوتن میں ہے مارا ہیڈ آفیس ہیڈ آفیس اس کے علاوہ کتنی کنٹریز میں آپ کے آفیسز ہیں جی اس کے علاوہ ہمارے یورپ میں آفیسز ہیں آئرلینڈ میں ہے بلجیم میں ہے سپین میں ہے نادرین آئی لینڈ میں ہے اور نیدر لینڈ میں ہے تقریباً کتنے آفیسز ہیں آپ کے سات آفیس ہے سات آفیس ہے اس آفیس ہے ان میں لوگ کام کرتے ہوں گے لوگ جوب کرتے ہیں جی جوب کرتے ہیں اپروکسیمیلی کتنے لوگ جوب کر رہے ہیں آپ کی اس کے علاوہ جو ہمارا کال سنٹر ہے وہ پاکستان میں ہے اس میں بھی کافی تو تقریباً آل ٹوگیدر کوئی سیمنٹی بندے کام کرتے ہیں سیمنٹی آدمیوں کی یعنی کہ گھر جو چل رہے ہیں آپ کے اس ایمٹی گلوبل کی وجہ سے چل رہے ہیں نہیں اللہ تعالی کی وجہ سے چل رہے ہیں اللہ تعالی کی وجہ سے چل رہے ہیں لیکن ایک آپ ماشاء اللہ اللہ تعالی نے ہمارا ان کا سسٹم ہمیں تفیق دیا ہے اور ان کا سسٹم چل رہا ہے جی اس میں میری تو کوئی بادری نہیں آئی ہے سب اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ اس قبل بنایا کہ ہم لوگوں کے لئے کچھ کر سکیں منی لانڈرنگ ایک ہوتی ہے ایک ہم لوگ یعنی کہ منی جو بھیجتے ہیں یا جیسے آپ بھیج رہے ہیں اس میں اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے جس میں بہت فرق ہوتا ہے یہ جو ہم بھیجتے ہیں یہ جو ملک میں جاتا ہے یہ ملک کے لئے بہت سود مند ہے ملک کے لئے اس کی جو امیت ہے اس وقت ہمارا ملک جو ہے جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے کہ جو پیسے ہم لوگ یہاں سے بھیج رہی ہیں ان کی وجہ سے ملک ہمارا چال رہا ہے جی ان پیسوں سے ہماری جو جو معیشت ہے اس پہ بہت اثر پڑ رہا ہے تو اس لئے یہ بڑی جو بھی لوگ یہ پیسے بھیج رہے ہیں لیگل طریقے سے یہ اپنے ملک پہ مربانی کر رہے ہیں یا ملک کے لئے اچھا سوچ رہے ہیں کیونکہ اگر لوگ یہ پیسے نہیں بھیجیں گے تو اس کا نقصان جو ہے وہ ملک کو ہوگا اگر آپ اوالہ سے یا انڈی سے پیسے بھیجیں گے تو وہ تو ملک کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ ہمارے سارے پیسے جو ہیں یہ جاتے ہیں بینکوں میں بینکوں سے آگے سٹیٹ بینک میں جاتے ہیں اور سٹیٹ بینک جو ہے یہ پیسے اپنی انسٹالمنٹ پے کرنے کے لئے یوز کرتا ہے جس طرح یہ ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے جاتا ہے اگر ہمارے پاس زیادہ ڈالر ہوں گے ہم ڈالر میں پیسے بھیج رہے ہیں تو جتنے زیادہ ہمارے رزرو ہوں گے وہ ان ڈالروں سے بڑھیں گے جو ہم بھیج رہی ہیں یہ ہنڈی کیا چیز ہوتی ہے جس کو پوری دنیا کے اندر ایک جرم بھی قرار دیا جاتا ہے اور جو پیسے بھیجتا ہے اس طریقے سے اس کو ناجائز بھی سمجھا جاتا ہے اس کے اوپر کیس بھی بنتے ہیں خصوصا ہمارے پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات اس میں انوال ہوتی ہیں ہنڈی کے ذریعے انہوں نے پیسے بھیجی یہ چیز کیا ہے اس کے پیچھے سورس نہیں ہوتا یہ پتہ نہیں ہوتا یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور کیسے آیا ہے اس کا جو مین ہے کہ دیکھیں جو پیسہ ہم ٹرانسفر کرتے ہیں اس میں ہم شو کرتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے کس بندے نے دیا ہے اس نے انکم اس کی کہاں سے ہے اس میں سرام سورس آف انکم بھی شو ہوتا ہے اس میں اس کے بینیفیشری کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے جو انڈی ہوتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون اس کے پیچھے ہے کون کہاں سے چلا ہے کہاں جا رہا ہے وہ سارے عوامیں چلتا ہے تو ہمارے پاس تو ایک پوری ٹریل ہوتی ہے جس سے یہ پیسہ چلتا ہے ایک سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ جو ہنڈی ہے ایک پاکستان سے پیسہ برطانیہ بھیجتا ہے اور ایک آدمی برطانیہ سے پاکستان بھیجتا ہے اگر برطانیہ سے کوئی پاکستان بھیج رہا ہے تو کس کو فائدہ اور کس کو نقصان ہے اور اگر پاکستان سے کوئی یہاں پر برطانیہ میں پیسہ بھیج رہا ہے بڑی بڑی شخصیات جو بھیجتی ہیں تو پاکستان کو زیادہ نقصان ہوتا ہے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ جب وہ پاکستان سے پیسہ آئے گا تو اس میں کیونکہ سٹیٹ بینک نہیں وہاں سے پاکستان سے پیسہ لیگل نہیں پاکستان سے باہر لے کے آ سکتے تو اس لیے یہ لوگوں نے جو انڈی کر رہے ہیں وہ انڈی کے ذریعے وہ پیسہ آتا ہے پھر کیونکہ لیگلی پیسہ پاکستان سے باہر نہیں نکل سکتا اور آپ نے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بھئی جتنا بھی پیسہ ہے وہ تھروں ڈالرز یعنی کہ امریکہ کے تھروں جا رہا ہے تو یہ پوری دنیا میں جو ابھی اس وقت رولنگ ہو رہی ہے پیسے کی یہ یعنی کہ پہلے امریکہ اس میں انوال ہوتا ہے یا ڈالر انوال ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ چینج ہوتی ہے جی جی پہلے ڈالر میں پیسہ جاتا ہے ڈالر میں ہم جتنے بھی ڈالر میں پیسہ جو پوری دنیا کا اس وقت جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ ڈالر میں ہے اس لیے جو ہم پیسے بھیتے ہیں وہ ڈالرز میں بھیتے ہیں تو میرا خیال ہے پوری دنیا اگر ڈالر میں ٹریڈ کر رہی ہے تو یقیناً گھر بیٹھے امریکہ کو ڈالر کے ٹریڈ میں منافع تو ہو رہا ہے جی جی بالکل منافع ہو رہا ہے اسی وجہ سے اب چائنہ نے بھی وہ اپنا یان جو ہے اس کو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں ٹریڈ ہو اس لیے وہ پچھلے دنوں میں نے سنا تھا کہ وہ ابھی یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے جو چائنیز ہیں وہ اپنی کرنسی کو انٹریوز کرا رہے ہیں کہ اس میں ٹریڈ ہو ہم نے تو یہ ہم نے یہ سنا تھا کہ جب یورپین کمیونٹی اکٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے یورو کو انٹریوز کروایا تو اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ اس میں ٹریڈ ہوگی تو کیا یورو میں ٹریڈ نہیں ہو سکی یا کیا مسئلہ ہوا آن جی ہاں جی وہ دیکھیں جی امریکہ کا جو ڈالر ہے وہ اس کی کافی زیادہ سٹرانگ پوزیشن ہے اس وجہ سے یورو نہیں کامیاب ہو سکا اگر اس طرح اسی لیے دیکھیں اب چائنہ کی اکانومی بہت سٹرانگ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ لوگ کریں تو اس میں ٹریڈ میں بھی اس کی سریو ٹریڈ اس میں آئل میں اس کی ٹریڈ شروع ہو جائے اور اس کے علاوہ جو یہ کوریڈور بن رہا ہے پاک چائنہ کا اس میں بھی اگر اس کی ٹریڈ ہوگی تو پھر اس سے جو چائنی یان ہے اس کی بھی امیت ڈالر جیسی ہو جائے گی دنیا میں چائنی یین ڈالر کے برابر آ جائے یا ڈالر چائنی یین کے آ جائے یا ٹریڈ جو ہے یورپین کمیونٹی کے ہوں ہم یہ ابھی سوال کر رہے ہیں مزر حسین سے جو ایم ٹی گلوبل کے ڈائریکٹر ہیں ناظرین ایک وقت پہک بات رہا ہے